السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو آج ہم واتس اپ اپلیکشن کے بارے میں کچھ نئی معلومات سکھیں گے اور یہ معلومات آپ کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے بہت ہی اخم ہوگی یہ ویڈیو بہت ہی ضروری ویڈیو اور بہت ہی ایک انفارمیٹ ویڈیو ہونے والی ہے ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے آپ سے یہی گزارش ہے کہ جو حضرات ہمارے اس ویڈیو پر نئے ہیں اور ابھی ہمارا چینلون پر آیا ہے تو پلیز ہمارے اس چینل کو سسکرائب لازمی کر دیں تاکہ اس طرح سی انفارمیٹ ویڈیوز بہت آسانی آپ کے پاس پہنچ سکیں تو دوستو آج کی ویڈیو ہماری جو ہے وہ واتس اپ کی پرائیویسی کے حوالے سکھیں جی ہاں آپ اپنے واتس اپ کی پرائیویسی یعنی سیکیورٹی کو بہتر بنا پائیں گے آج کی ویڈیو میں واتس اپ کے جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ واتس اپ کے ہر روز نئے نئے فیوچرز آ رہے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی ایک نئے فیوچر کی ویڈیو بنائی تھی جو واتس اپ میں آئی ہوئی تھی تو آج بھی ہماری یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹ ہونے والی ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ جیسے اسٹیٹس پہ جائیں گے تو اسٹیٹس پہ یہاں پر آپ کے فرینڈز کے اسٹیٹس جان لگی ہوتے ہیں تو آپ کو ضرور واتس اپ والوں کا بھی یہاں پر اسٹیٹس ملے گا اور اگر آپ کو ابھی تک نہیں ملائے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا میرے پاس آج ہی واتس اپ کا اسٹیٹس ملا تھا تو میں نے اس کو اوپن کر کے دیکھ لیا ہے لیکن میں پھر سے اس کو اوپن کرتا ہوں آپ کے سامنے تو اوپر میں سرچ بار میں جا کر یہاں پر اسٹیٹس میں میں واتس اپ لکھوں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو میرا واتس اپ کا جو اسٹیٹس ہے یعنی جو واتس اپ والوں نے میرے اس اپلکیشن میں اپنا اسٹیٹس لگایا ہے وہ یہاں پر شو ہو رہا ہے اب جب میں اس کو اوپن کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے تو ایک اسٹیٹس یہ ہے جو ہمیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے سب سے پہلا اسٹیٹس اپ نے یہ لگایا ہے لکھا ہوا ہے اوپر اوپر ملٹیپل لیئرز آف پروٹیکشن یعنی آپ کی جو سیفٹی کے لیے ہمارے جو ملٹیپل ایک نئے لیئرز نئے آفشنز آئے ہیں وہ آپ کو یہاں دے دی گئے ہیں تو ان کا دوسرا یہ ہے اسٹیٹس یہ لگایا انہوں نے فرام اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن یعنی کہ آپ اپنے یعنی اکاؤنٹ کو جو آخر تک آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں ہر طرح سے تو چیٹ لوک چیٹ لوک بھی آپ اپنے اکاؤنٹ میں کر سکتے ہیں جو آپ کے دوستوں کی چیٹ ہوگی اس کو آپ لوک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے سوا کوئی اور ان کو نہ دیکھ سکے اس کے بارے میں میں نے الریڈی پہلے اللہ دھا ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ دیکھ لینا اب دیکھیں یہاں پر ہے ٹو اسٹے پیریفیکشن جی ہاں ٹو اسٹے پیریفیکشن وہ ہوتی ہی زبردست ایک آفشن ہے آپ کی وارسیپ کی سیکیورٹی کے لیے جو کہ یوٹیوب اپلیکشن میں ہوتا ہے یوٹیوب جو جنرل ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے آگے دیکھیں یہاں پر دیکھیں تو بہت سارے انہوں نے آفشن دیئے ہوئے ہیں اب یہ دوسرا ہے اسٹرٹس جو انہوں لگایا ہے دے وارک ٹوگیدر ٹو کیپ یور میسیج یعنی کہ یہ آپ اپنے جو میسیجز ہیں آپ ان کو محفوظ بنا سکتے ہیں تو اب اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو ملتا ہے ایک آفشن گیٹ اسٹرٹس کا نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گیٹ اسٹرٹس اب ہم اس کو کلک کریں گے تو ہمیں یہ سیٹنگ دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر ہم کچھ سیٹنگ کریں گے یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ہمیں جو مل رہا ہے یہ والا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے چوز ہو کین کونٹیکٹ یو آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ سے کون کون آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو اس کو میں جیسے پریس کروں گا تو یہاں پر دیکھیں تو یہاں اگر میں چاہوں تو گروپس جو ہیں وہ بھی مجھے کونٹیک کر سکتے ہیں دیکھیں آپ سب سے پہلے جو ایوری ون یعنی کہ اگر کوئی آپ کا دوست کوئی اپنا گروپ بناتا ہے تو وہ آپ کو اگر انوائٹ کرے تو آپ اس میں آ جاتے ہیں اور اگر آپ ایسا نہ چاہیں تو آپ کو کوئی بھی آپ کو اپنے گروپ میں ایڈ نہیں کر پائے گا دوستو پیشے چلتے ہیں یہاں پر گروپ کے بارے معلومات دی گئی ہے پیش چلتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے سائلینز ان نون کالرز یہ والا اس کو ہم اوپن کریں گے تو یہاں پر اگر ہم اس کو اون کریں گے یہ اس کو ہم اگر اون کریں گے تو یہاں پر دیکھیں کالرز فرام ان نون نمبر سائلینز دے دے سٹل بی شون ان کالرز ٹیب ان ان یور موڈیفکیشنز کہ آپ کے موبال فون مجھنے کا نمبر سیو نہیں اگر وہ آپ کو واتسیپ پہ کال کرتے ہیں تو وہ آپ کی کال سائلینز ہو جائے گی آپ کو ان کی کال سنائی نہیں دے گی اگر اس کو آپ آن کریں گے تو تو میں اس کو فلال کر دیتا ہوں آف تاکہ مجھے بھلے کوئی نیا نمبر کال کرے تو مجھے پتا چل سکے بیک چلتے ہیں بیک چلنے کے بعد اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو دوسرا ہمیں جو آفر ملتا ہے یہ والا کنٹرول یور پرسنل انفارمیشن آپ نے جو اپنی پرسنل انفارمیشن دی ہوئی ہے اس کو کنٹرول کریں اس پر ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے جو آپ کا پرسنل انفارمیشن ماتا ہے وہ آتا ہے آپ کا پروفائل فوٹو اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو کافی آفشن مل رہے ہیں تو سب سے جو پہلے آفشن ہے وہ یہ ہے ایوری ون ہر کوئی آپ کے اسے جو پروفائل فوٹو ہے وہ آپ کے اس پوٹو کو دیکھ پائے گا اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو دوسر نمبر پہ یہاں ملتا ہے می کونٹیکٹ جو آپ کے کونٹیکٹ ہیں وہی آپ کے نمبر آپ کے فوٹو کو دیکھ پائیں گے پروفائل کو اور اگر اس کے نیچے دیکھیں می کونٹیکس ایکسپشن جو حضرات آپ کے پاس سیو ہیں جن کے نمبر آپ کے پاس سیو ہیں اور کے نمبر سے ہیں تو وہ بھی آپ کو آپ کے پروفائل فوٹو کو دیکھ سکتے ہیں نیچے نیچے آپ دیکھیں یہاں پر نو بوڈی اگر آپ نو بوڈی کو سیلیک کریں گے تو آپ کی پروفائل تصویر کسی کو بھی نہیں دکھائی دے گی دوستو پیشے چلتے ہیں پیشے جانے کے بعد اب ہمیں یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو مل رہا ہے لاسٹ سین انڈ آن لائن اس کو ہم جب کلک کریں گے تو یہاں پر آپ ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ آپ کو آپ جب آن لائن ہوتے ہیں واٹسے پہ تو لوگوں کو پتا چلے یا نہ چلے یہاں پر آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پہلے نمبر پر گائیں گے تو یہاں پر اگر آپ کی جو لاسٹ سین ہے فرض کریں آپ آٹھ بجے کو اپنا واٹسے بند کرتے ہیں تو نیچے لکھا ہوتا ہے لاسٹ سین آٹھ بجے تو اگر آپ چاہیں تو ایوریون یا ایوریون سب کو پتا چلے گا کہ آپ نے لاسٹ دفعہ آپ نے آخر دفعہ وارس اپ کب استعمال کیا تھا اس کے بعد ہے مائی کونٹیکٹس اس کے بعد ہے مائی کونٹیکس ایکسپشن اس کے بعد ہے نو بوڈی تو میں نے نو بوڈ لگا ہوا ہے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ میں کب وارس اپ اپن کرتا ہوں اور کب میں اس کو بند کرتا ہوں اس کے بعد اگر نیچے آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے جب میں آن لائن ہوتا ہوں تو کون حضرات جان سکتے ہیں کس کو پتا چلے کہ میں آن لائن ہوں کون دیکھ سکتا ہے تو یہاں پر میں نے ایوریون کر دیا ہے تاکہ مجھے سارے دیکھ سکیں کہ میں آن لائن ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ نیچے دیکھیں یہاں پر ہے سیم ایز لاسٹ سین جس طرح سے آپ نے اوپر سیٹنگ کی ہوئی ہے ویسے یہ آپ کی نیچے سیٹنگ ہو جائے گے اگر آپ سیم ایز لاسٹ سین پر کلک کریں گے چلتے ہیں بیک یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو ریڈ ریسیپشن ہے ایک تیسرا ہمارا جو سیکیورڈی کا ایفشن ہے یہ والا یہ والا دیکھیں آپ یہ والا نیچے والا ریڈ ریسیپشن اس پہ اگر ہم کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر اگر یہ دیکھیں یہ میری اس پر ٹک لگی ہوئی ہے اگر اس کو میں آف کروں گا تو کسی کو پتہ نہ چلے گا کہ آپ کا جو میسیج ہے وہ جو آپ کے پاس ہے کسی نے میسیج کیا ہے اور اگر آپ اس کو اوپن بھی کریں گے تب بھی اس کے پاس یہ نہیں جائے گا کہ آپ نے اس کا میسیج اوپن کیا ہے اور دیکھا ہے پیچھے چلتے ہیں پھر پیچھے چلتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک اور نیچے آفشن ملتا ہے ہمیں سیکیورٹی کا ایڈ مور پرائیویسی جیورٹ جیٹس اس پر جائیں گے تو یہاں پر آپ کو کچھ اور مل جاتی ہیں لیکن ان کو ہم رہنے دیتے ہیں کوئی اس میں خاص نہیں ہے بس یہ تھی خاص والی چیزیں جو ہم نے آپ کو بتانی تھی تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ